جناب آصف علی زرداری جیل جائیں گے یا نہیں یہ بات تو ابھی تک واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی لیکن کچھ عدالتی اور قانونی آباب کے مطابق وہ جلدی جیل جائیں گے اور تمام تر قانونی کاروائیاں اور ثبوت اکھٹھے کر لیے گئے ہیں کیا ان کی گرفتاری کے پیچھے کرپشن کیس کا ہاتھ ہوگا کیا ان کی گرفتاری کے پیچھے منی لانڈرنگ اور موڈر گرل آیان علی کیس کا ہاتھ ہوگا یا محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس کے سبب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یہ ایک الگ ٹوپک ہے اور اس کی حقیقت آنے والے دنوں میں آپ تمام ناظرین کو ضرور معلوم ہوگی یہ ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ آخر محترمہ کو کیوں قتل کروا دیا گیا محترمہ کے قتل سے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان اور اس بارے میں بڑی بڑی شخصیتوں نے کیا کیا بیانات دیئے پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بینظیر بھٹو کا قاتل کون آج کی اس ویڈیو میں اوین بینر جونز کا تجزیہ پیش کیا جائے گا اور چند ایک اہم معلومات آپ سے شیئر کی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا کر ہمیں لائک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فیس بک اور یوٹیوب پر وقت پر ملتی رہیں یہ بات تو سبی کے علم میں ہے کہ بینظیر بھٹو کے ایسی خاتون تھی جسے تمام کے تمام وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بینظیر بھٹو کا قاتل کون ہے اس بارے میں جو متضات رائے بھی پائی جاتی ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں کسی ملک کی سربراہی کا عزاز ملا مگر دسمبر سال 2007 میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو جانے کے بعد اگلے گیارہ سالوں میں یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آیا کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کرتا ہے اور یہ معلوم ہونے کہ ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا یا پلین کس نے بنایا تھا یہ باتیں ابھی تک کسی مومے سے کم نہیں لیکن جو تاثرات جو تجزیات سامنے آئے وہ تاثرات اور تجزیات آج آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں خواتین حضرات دو مجزات رائے پائے جاتی ہیں ایک رائے تو یہ پائے جاتی ہے کہ صدر مشرف نے بینظیر بھٹو کو قتل کروایا تھا جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ آسوالی زرداری نے خود بینظیر بھٹو پر حملہ کروایا تھا پہلی رائے کی بات کریں تو ستائیس دسمبر دوہزار سات میں بینظیر بھٹو کو پندرہ سالہ بلال دہشتگرد نے خودکش دماغی کی مدد سے قتل کر دیا اس وقت بینظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقتباد میں ریلی سے کتاب کر کے واپس جا رہی تھی جب بلال ان کی گاڑی کے قریب گیا پہلے انہیں گولی ماری اور اس کے بعد خود کو اڑا لیا بلال نے یہ حملہ پاکستانی طالبان کے حکم کے مطابق کیا بینظیر بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری وزیر آزم ظلفکارلی بھٹو کی صاحبزادی تھی ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی آمر نے ختم کیا جب 1989 میں اس جنرل زیاو الحق کے دور حکومت میں انہیں فانسی پر چڑھا دیا گیا بینظیر بھٹو اس کے بعد دو مردوں پاکستان کی وزیر آزم بنی لیکن ملکی فوج نے کبھی بھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور اعتبار نہ کرنے کی وجوہات بھی حالیا چند رہنماوں کی پیدا کردہ چند چیزوں کے مطابق تھی کہ انہیں کرپشن کے الزامات کی مدد سے انہیں حکومت سے نکال باہر کر دیا گیا کیا واقعہ تن بینظیر بھٹو نے کرپشن نہیں کی تھی اور اگر کرپشن کی تھی تو اس کا انجام کیا انہیں حکومت سے نکال باہر کرنا تھا یہ بھی سوالات ابھی تک موجود ہیں اپنی موت کے وقت محترمہ بینظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر آزم بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی موت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بدمنی پھیل گئی ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاو گہراؤ اور پتھراؤ کیا اور ملک کے خلاف نارے بازی کی سال دوہزار ساتھ میں پاکستان کے صدر اور فوجی آمر سابق جرنل پرویز مشرف نے دس سال بعد دیا جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اطراف کیا کہ شاید ملک کے چند ایک اہم اناثر محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھے وہ کون سے اناثر ایسے تھے جن کی جانب جرنل پرویز مشرف نے اشارہ کیا وہ بات آپ لوگ بھی بہت خوبی جانتے ہیں اور پرویز مشرف بھی بہت خوبی جانتے ہیں پاکستان کے سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ فکرہ کافی تاجیب انگیز تھا عمومی طور پر پاکستان میں فوجی رہنوائی شدد پسندی جہادی حملوں میں ریاست کے ملوث ہونے کے الزام کو قطن غلط قرار دیتے ہیں اور واقعتا ہے بھی ایسا عام شہری بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے قطعی طور پر ایسی کسی بھی انتہا پسندانہ کاروائی میں ملوث نہیں ہو سکتے یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شر پسندانہ اناثر کے اس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مقصود معلومات تھی تو پرویز مشرف نے جواب دیا میرے پاس کوئی حقائق تو موجود نہیں ہے لیکن میرے خیال سے میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے ایک ایسی خاتون جو مغربی ممالک کی جانب مائل ہو وہ ان اناثر کی نظر میں آ سکتی ہے یعنی انتہا پسندانہ اناثر محترمہ بنظیر بھٹو کو پسند نہیں کرتے تھے پرویز مشرف پر خود اس مقدمے میں قتل کا الزام قتل کی سازش اور قتل کرنے کے لیے مدد فرام کرنے کے الزامات بھی لگے سرکاری وقلا کے مطابق پرویز مشرف نے 25 ستمبر کو فون کیا جب وہ امریکہ میں نیو یوک میں تھی اور اپنی آٹھ سالہ ملک پدری ختم کرنے سے تین ہفتے دور تھی محترمہ بنظیر بھٹو کے تبیل عرصے سے قریبی رفیق مارک سیگل اور صحافی رون سسکن دونوں نے بتایا کہ اس فون کال کے ذریعے اس فون کال کے وقت محترمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراں بعد محترمہ نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے اس نے کہا کہ واپس مت آؤ اس نے مجھے خبردار کیا کہ واپس مت آنا اس نے کہا کہ میرے واپس آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ اس کا دمیدار نہیں ہوگا اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پرویز مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے دوسری جانب پرویز مشرف سکتی سے ایسی کسی بھی کال کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے اقدامات جاری نہیں کیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پر ہستا ہوں کہ میں کیوں قتل کروں گا اور مجھے انہیں قتل کرنے سے فائدہ بھی کیا ہوگا لیکن پرویز مشرف کے خلاف قانونی کاروائی اس وقت موطل ہے کیونکہ سابق صدر اس وقت بیرون ملک میں خود ساکتا جلاوت نہیں کار رہے ہیں دوسری جانب موطلہ بینیز بھٹو کے سابزادے اور سیاسی وارض بلال بھٹو زرداری پرویز مشرف کی صفائی کی مکمل تردید کرتے ہیں اور پرویز مشرف نے ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو قتل کروایا ایسا کہتے ہیں اب جو یہ بیان سامنے آتا ہے جو بات سامنے آتی ہے آصف علی زرداری کے حوالے سے آصف علی زرداری کے بارے میں کہ سب سے زیادہ فائدہ تو آصف علی زرداری کو ہوا آصف علی زرداری ہی وہ شخص ہیں جسے تمام طرف حوائد حاصل ہوئے اور آصف علی زرداری ہی ان کے قتل کی وجہ بنا محترمہ کی شہادت سے سب سے زیادہ نقصان بھی آصف علی زرداری کا ہوا یہ بات بھی کہی جاتی رہی پارٹی اس کے ہاتھ میں تب تک تھی جب تک بینظیر بھٹو کی زندگی تھی یہ بات بھی سامنے آئی لیکن بہت سارے اناثر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زرداری بینظیر کا قاتل تھا کوئی اور شخص قاتل نہیں تھا زرداری نے ہی محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کروایا تھا پاکستان میں یہ بات عام ہے کہ لوگ بینظیر بھٹو کے قتل کا قصوروار ان کے شہر آصف علی زرداری کو ٹھہراتے ہیں یہ الزام لگانے کی بھی کوئی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ انہی کو پہنچا کیونکہ وہ ملک کے صدر بن گئے لیکن ان الزامات لگانے والوں نے آج تک ایسے کوئی بھی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کیے جو آصف علی زرداری کا ان کی بیوی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کو ثابت کر سکے یہ باتیں بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے خود بھی ان الزامات کی سکتی سے تردید کی ہے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چپ رہے آصف علی زرداری پر ایک اور الزام بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں صدارت میں مکمل طاقت رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کے قاتلوں کی تلاش میں ناکامی دکھائی یعنی وہ اپنی بیوی کے قاتلوں کی تلاش میں وہ ناکام رہے متحدد خفیہ دستاویزات کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی کی گئی تفتیش اتنی خراب طریقے سے کی گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ پولیس والے نشلے درجے کے کارکنان کی گرفتاری کے بعد اصل سرگنایاں ان کے گروہ کو ڈونڈنا ہی نہیں چاہتے پولیس کی تفتیش میں کوتائیاں 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد کافی بات آیاں ہوئی اس واقعے میں دو خودکش بھنباروں نے بینظیر بھٹو کے کراچی ائرپورٹ سے شہر آنے والے کافلے پر حملہ کیا جس میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور یہ پاکستان میں ہونے والے دہشتگردی واقعات میں سب سے بڑا واقعہ شمار کیا جاتا ہے پولیس کی سملے میں تفتیش اتنی نعمدلی سے کی گئی تھی کہ خودکش بھنباروں کی کبھی بھی شناکت نہ ہو سکی اور اس تفتیش کے سربراہ سعود مرزا نے کہا کہ ایک شخص کو انہوں نے اس کے چہرے کے مقصود نقوش کی شناکت کی ہے کہ وہ کراچی میں رہائش پذیر افریقی برادری سے تعلق رکھتا ہے خودکش حملہ وراؤں کی شناکت کے حصول میں یہ اہم اطلاع یہ اہم خبر امام کے سامنے کبھی بھی پیش نہیں کی گئی ساوک صدر آسف علی زرداری پولیس پر کی جانے والی تنقید کے جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکور لینڈ یار سے اپنی بیوی کی قتل کی تفتیش کی مدد لی تھی اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے تفتیشی کمیشن بھی بنوایا تھا جس نے بینظیر بھٹو کے قتل اور اس سے پہلے کے حالات اور امامل کا جائزہ لیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعہ تن ایسا ہی کیا گیا جناب آسف علی زرداری کی جانب سے اور کیا مکمل تعامن فرام کیا گیا اس بارے میں پروز مشرف نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ معلوم حقیقت ہے کہ میں بیتولہ محسود کو قتل کروانا چاہتا تھا اور حکومت پاکستان نے ایسا ہی کیا اس کے گروپ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آسف علی زرداری کے سابق افغان صدر حامد کرجئی سے مضبوط تعلقات استوار تھے اور وہ بیتولہ محسود اور اس کے لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اس تعلق کو استعمال کرتے تھے انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ صرف ایک شخص کو بینظیر بٹو کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا اور وہ شخص آسف علی زرداری تھے اس کے بعد پانچ سال تک برسر اقتدار رہے تو انہوں نے اس دوران میں اس کیس پر توجہ کیوں نہیں دی تحقیقات کو کیوں آگے نہیں بڑھایا کیوں کہ وہ خود بینظیر بٹو کے قتل میں ملوث تھے پربیز مشرب نے مزید کہا کہ وہ مجھ پر بینظیر بٹو کو مناسب سیکیورٹی مہیا نہ کرنے کے الزامات آئیت کر رہے ہیں میری ذمہ داری نہیں تھی یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بلٹ پروف اور بم پروف کار کی چھت کا سرہ کس نے کھولا تھا دوسری بات یہ ہے کہ بینظیر بٹو کی اپنی بہت زیادہ سیکیورٹی تھی اور وہ پہلے ہی ایک امامی اجتماع سے کھتاب کر چکی تھی اور انہیں وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا وہ جب جلسہ گازے باہر نکل رہی تھی تو کسی نے انہیں فون کیا اور بھرے سرار یہ کہا کہ وہ کار کی چھت میں سے کھڑی ہو کر لوگوں کے ناروں کا جواب دیں ان کے قتل کے دو سال بعد تک ان کا فون نہیں ملا تھا اس شخص کا اس تمام ترسور اتحال کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے تمام سامین یہ بات واضح طور پر بخوبی جانتے ہیں کہ کس نے قتل کروایا اور کس نے قتل نہیں کروایا یہ مومہ تو اسی طرح رہے گا لیکن دو بڑے نام سامنے آتے رہے اور تیسرا کردار پولیس کا کردار رہا ہے ان تین اناثر میں سے کون بے نظیر بٹو کا قاتل ہے یہ بات ابھی تک مومہ بنی ہوئی ہے لیکن یہ تمام رائے آپ تک پہنچائی گئی اگر آپ اس ویڈیو سے اس ویڈیو کے مواد سے متفق ہیں تو بھی ہمیں آگاہ کیجئے اور اگر نہیں تو بھی ہمیں آگاہ کیجئے اور تیسری منفرد رائے یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ سامنے کے اندازے کے مطابق کس نے قتل کیا اور کون اس صورتحال کی وجہ بنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کا بٹن دبا کر ہمیں لائک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شانلی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں فی امان اللہ